موسیقی موسیقی اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ویژیٹیبل کیمہ بریانی شئر کرنے جا رہی ہوں آج کیمہ بریانی بنانے جا رہے ہیں کیمل بریانی بنانے کیلئے جو انگریڈینس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹ ڈائن کروا دوں کیمہ ویژیٹیبل بریانی اس کا نام ہے کیمہ ویژیٹیبل بریانی بنانے کیلئے سب سے پہلے جو انگریڈینس ہیں ہمیں کیمل چاہیے ہاتھ کا کٹا ہوا کیمل ماشین کا نہیں use کرنا دوسری بات یہ 1.5 kg کیمہ ہے یہ میں مٹن کا یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں کی اپنی چوائی سے آپ لوگ بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں مٹن یوز کر رہی ہوں 1.5 kg 2. میرے انگریڈینس رائیس میں نے پہلے سے دھوکے اچھی طرح سے اس کو 30 منٹ کے لیے بھگو دیا کیونکہ رائیس میرے بھیگنے میں 30 منٹ لیتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو ساتھی بھگو بھی دیا ہے میں باسمتی رائیس میں بنا رہی ہوں یہ بھی آپ چاہیں تو آپ سیلا میں بنا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے گھر میں بریانی کے لیے اور جو چامل یوز ہوتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے 4 ٹیبل سپون یوگرٹ دہی ایک سے دو چھٹکی بریانی کا زردے کا رنگ بریانی کا رنگ جو بریانی میں یوز کرتے ہیں کلر فوٹ کیورا وارٹر 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون آل سپائیس پورڈر گرم مسالہ پورڈر یہ کچھ مکس گرم مسالہ ہے مکس گرم مسالہ جو کہ بریانی میں یوز ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے زیرہ 1 ٹیبل سپون اور یہ مکس گرم مسالہ جس کے اندر ہے سینیمان اسٹک ڈال چینی کا ٹکڑا بلیک کارڈیمم بڑی لائچی گرین کارڈیمم 3 سے 4 ادت چھوٹی لائچی لاؤنگ کالی مرچ مکس گرم مسالہ ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے یہ اور یہ 1 ٹیبل سپون سفیز زیرہ چھوٹی لائچی ٹرمک ہلدی 1 ٹی سپون جنجر گارڈک لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون یہ ہارڈ بوائلز ایگ ہیں 4 یہ بھی آپ کے اپنی چوائس ہے یہ آپشنل ہیں ڈالنا چاہے میں لاس میں سے ڈیکوریٹ بھی کروں گے اپنا ڈشکو اور ویجیٹیبل کیما بریانی ہے تو یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے لگتے ہیں فلیور میں بھی یہ ہے نمک نمک ہزبے ضرورت یہ جہاں ہم اپنی گریوی اور مسالہ جو بنائیں گے اس کا کورما اس میں یوز کروں گی اور یہ ہے 1 ٹیبل سپون چائنیز نمک حجینو موتو اور 3 ٹیبل سپون نمک سالٹ جو کہ ہم اس کے جو رائس بوائل کریں گے اس میں یوز کریں گے اور رائس میں یہ تین تیز پات کے پتے بیر لیوز یوز کریں گے یہ رائس بوائل کرنے کے لیے ہیں چیز ہے 1 ٹیبل سپون اور ہزبے ضرورت کوری انڈر سیٹ پاورڈر دھنیے کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون میں گھی میں بنا رہی ہوں 1 کپ گھی یہ بھی آپشنال ہے آپ ویڈیٹیبل آئل میں آلیو آئل میں یا جس میں بھی بناتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن بریانی پلاو تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ گھی کے ساتھ ہی آتا ہے تو اگر آپ گھی یوز کریں تو بہت اچھے باتیں نہیں تو باقی آپ کے اپنے چوئے اس میں جو ویڈیٹیبلز یوز کر رہی ہوں ویڈیٹیبلز جائیں گی وہ یہ دیکھ سکتے آپ سب سے پہلے ہی میں نے لیوئے ایک عدد گاجر لے اور اس کو اس طرح تھوڑے موٹے سلائسز کر کے کٹ لیجیے گا تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لے اس کو رف میں نے کٹا ہوا ہے ایک کپ میں نے مطر پیس لیا ہوا ہے تین عدد میڈیم سائز پوٹیٹو لے کر آلو لے اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ دو کے واش کر کے رکھا ہوا ہے تین میڈیم سائز کی پیاز لے کر اس کو میں سلائس میں کٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے آپ یہ دھنیا یہ تمام چیزیں ہمیں ریکوائیٹ ہوں گی اپنی آج کی کیمہ بریانی بنانے میں اب ہم اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں ٹھیک میں نے پین لے لیا پین میں پری ہٹ کر لیا گرم کر لیا اس کے اندر یہ ہاف کپ میں گی ایٹ کر دوں گی گی کو میلٹ ہونے دوں گی گی جیسے ہی گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ ثابت گرم مسالہ ہے یہ شامل کر دینا ہے زیرا نہیں ڈالنا یہ تمام ثابت گرم مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جیسی آپ کا یہ گرم مسالہ چٹکنے لگ جائے سکھ لگ جائے پھر آپ نے اس کے اندر یہ زیرا کر دینا ہے ایک دو سیکنڈ زیرے کو آپ نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ شامل کر دینا ہے پیاز اچھا 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 ہلکا ہم براون کر ڈی گے اپنی پیاز اچھا یہ دیکھیں جیسی پیاز تھوڑ اسی سوفٹ ہو جائے اور اپنا کلر تبدیل کرنے لگ جائے ہلکا سا پیاز جیسی ہماری پیاز کے اوپر آ جائے گا ہم اس کے اندر اپنا یہ کیما شامل کر دیں گے ٹھیک یہ دیکھ سکتے میں نے اس میں کیما شامل کر دیا مطر کے ساتھ ہم ویجیٹیبل اس میں اس کی مناسبت کے ساتھ سے ڈالیں گے کی کون سی کتنا گلے میں ٹائم لیتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کیما تو فوراں گل جاتا ہے اور almost گل بھی گیا کیما میرا مطر تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آلو اس کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ شامل کر کے گلہ لینا ہے آلو کو اچھا پانچ منٹ ہو گئے آلو کو اس کے ساتھ فرائی کرتے ہوئے مجھے میں نے چولہ بھی تک کم نہیں کیا اس کا تھوڑا میڈیم ہے ہم اس کے اندر یہ گاجر ایٹ کر کے اور ہاف کپ پانی ایٹ کر کے اس کو بل لیگلی چھوڑ دیں اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں اور چولہ میڈیم سے تھوڑا سا کم کر کے اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں شملا میڈیم میں نے ابھی تک ایٹ نہیں کی کی کیونکہ وہ جلدی ہو جاتی ہے تو اس کو میں لاسٹ میں بس دو منٹ کے لیے ڈال کے چامل اپنے دم لگاؤں گی نمک مرچ اپنی چیک کر لیجئے گا اپنے حساب سے کر لیجئے گا میں اس کو اب کور کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے کہ ہمارے تمام سبزیاں بہت اچھے سے گل جائیں اور ساتھ میں کیونکہ بھی گل جائیں اچھا یہ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے میں نے بنا لیا ہے بلکل آئیل بھی اوپر آ گیا ہے تمام ہماری سبزی بھی گل گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ اپنی شملا میر شامل کروں گی اور تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا شامل کروں گی اس میں میں یہ تمام چیزیں شملا میر شامل کر کے اس کو اپنے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو شملا میر شامل کر دیئے میں اس میں شملا میر شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو دلانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو یہ شملا میر دم میں جب ہم رکھیں گے رائز اپنے تب ہی ہو جائے گی اب اس کے اوپر آپ نے رائز شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ رائز شامل کر دیئے میں نے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں رائز ڈال دیئے میں رائز کے اوپر یہ میں کلر فوڈ ڈال رہی ہوں ایک کسی بھی کونے پر ڈال دیں کلر فوڈ یہ کیورا وارٹر روز یہ ایٹ کر رہی ہوں میں یہ جو ہم نے گرین چلی بچائی تھی دو یہ ڈال دیں اور اس طرح سے اس کو اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں گے اپنے رائز کو پندرہ منٹ ہو گئے ہماری بریانی کو دم لگے یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح سے کر کے ساری سائٹوں سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے ایکس سے سرف ڈیکوریٹ کر دیا کیمہ بریانی ہماری بلکل دیار ہے کٹنی کے ساتھ، سیلٹ کے ساتھ، رائتے کے ساتھ اس کو سرف کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا پیس موسیقی موسیقی